بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان رہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارمینیا اور آزربائی جان کی جنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کیوں اتنی اہم ہو گئی ہے جب چین اور بھارت والے معاملے پہ دنیا نہیں بول رہی تو ارمینیا اور آزربائی جان کے معاملے پہ بڑی بڑی طاقتیں کیوں اکٹھی ہو رہی ہیں کیوں سب اس جنگ میں کود رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور مختصرا ہم آپ کو اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ یہ چیزیں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ہمارا میڈیا تو آپ کو یہی بتاتا رہے گا کہ مریم نواز نے یہ کہہ دیا بلاول نے یہ کہہ دیا مریم اور انگریب نے یہ کہہ دیا یہ چیزیں جاننا آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ آج بھارت کے خلاف کھل کے بولا اور بھارت کی بہت زیادہ بیزتی کی اور اس کا ایک مقصد تھا جس کے بعد بھارت گھٹنوں پہ آیا اور ٹرمپ کا امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے بھارت کے حق میں اور چین کے خلاف یہ ساری صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بھارت میں ہونے والا ایک واقعہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے پوری دنیا نے بھارت کا گھناؤنا چہرہ دیکھ لیا ہے اور اس واقعہ کو جب ایکسپوز کرنے راہل گاندی پہنچے تو وہاں کے پولیس نے راہل گاندی کو مارا دھکے دیئے ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارمینیا اور آزربائی جان کی یہ جو علاقہ ہے نرگونو کاراباہ کا یہ آزربائی جان کا علاقہ ہے لیکن یہاں پہ مسیحی آبادی تھی جس کی وجہ سے ارمینیا نے اس علاقے پہ حملہ کیا اور جو جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ظاہر ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی تھی تو انہوں نے ارمینیا کا ساتھ دیا اور یہ علاقہ ارمینیا کے قبضے میں تھا پھر بعد میں یہ قرارداد پیش ہوئی یو این میں اور یو این نے آزربائی جان کے حق میں فیصلہ کیا اور وعدہ کیا کہ ہم یہ علاقہ آپ کو واپس دلائیں گے جیسے کشمیر کا معاملہ ہے اسی طرح ان کا بھی معاملہ تھا لیکن اس معاملے میں یو این نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو واپس دلائیں گے کشمیر کے معاملے میں ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کیا تھا تو بہرحال یہ جو علاقہ ہے یہ آزربائی جان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے ایک چھوٹا حصہ اس کا بلکل علیدہ ہو جاتا ہے بیچ میں ارمینیا آ جاتا ہے اب اس جنگ میں ارمینیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ہمارے فوجیوں کو مار رہی ہے اور ارمینیا میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ ترکی اور پاکستان ہیں اور بھارت انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر بھارت اس معاملے کو بہت زیادہ اچھال رہا ہے جبکہ پاکستانی فوج وہاں پر ابھی تک گئی نہیں ہے پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ترکی کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی تو ہم وہاں پر جائیں گے اور اس میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس کو بھارت نے بہت زیادہ اچھالا ہے جہاں آزربائی جان کی فوج پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہی ہے اور اس جنگ کے اب تک کے جو حالات ہیں اس میں آزربائی جان نے ارمینیا کا اس تین سو ائر ڈیفنس میزائل سسٹم جو ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور کافی سارے علاقے جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں ستائیس سو ارمینیا کے فوجی مارے جا چکے ہیں اب عرب کا سوشل میڈیا اس چیز کو ہوا دے رہا ہے کہ پاکستان ہمیں باتیں کرتا ہے کہ تم اسرائیل کے ساتھ ہو یہاں پہ پاکستان اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے پاکستان ترکی اور اسرائیل یہاں پر ایک ہیں آزربائی جان کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اصل میں کیا ہے اب ویسے تو روس بھی پاکستان اور ترکی کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر وہ پاکستان اور ترکی کے خلاف ہے وہ آرمینیا کی مدد کر رہے ہیں پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ آزربائی جان کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل بھی آزربائی جان کی مدد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہیں یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں یہ جب کسی کی مدد کو آتی ہیں تو اس کے پیچھے بڑی بڑی ریزنز ہوتی ہیں اب اس کی ریزنز کیا ہیں یورپ کو دو ممالک جو ہیں وہ گیس سپلائی کرتے ہیں ایک روس ہے اور دوسرا ترکی ہے ترکی اب زیادہ تر گیس جو یورپ کو دیتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ آزربائی جان سے لیتا ہے تو ترکی اس لیے آزربائی جان کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو بھی گیس جو ہے وہ ترکی سے ہو کے جاتی ہے آزربائی جان کی گیس تو اسرائیل بھی اس لیے آزربائی جان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ آزربائی جان پر اپنا اسلحہ بھی بیچ رہا ہے تو اس کا تو ڈبل فائدہ ہے پاکستان کیوں سپورٹ کر رہا ہے پاکستان اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے ارمینیا میں مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام ہوا تھا اور پاکستان نے ابھی تک فوجیں بھیجی نہیں ہے پاکستان نے یہ بولا ہے کہ ترکی کو جب ہماری مدد کی ضرورت پڑی تو ہماری فوجیں حاضر ہیں اور روس کا اپنا فائدہ ہے اس کو ارمینیا سے فائدہ ہے کیونکہ ارمینیا سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آزربائی جان تباہ ہوگا تو ترکی آزربائی جان سے گیس لے کر یورپ کا سپلائی نہیں کر سکے گا تو پھر یورپ کو زیادہ گیس روس ہی سپلائی کرے گا اب آتے ہیں دوسری خبر پر آج ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ڈیبیٹ تھی اس ڈیبیٹ پہ ٹرمپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے سات سو پچاس ڈالر صرف سات سو پچاس ڈالر آپ نے ٹیکس دیا ہے تو جس پر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں میں ملینز آف ڈالرز ٹیکس دے رہا ہوں تو جو بائیڈن نے کہا کہ ہم یہ چیزیں انشاءاللہ سامنے لے کر آئیں گے اور انہوں نے مسلمانوں کا جو جس طرح مسلمان کہتے ہیں ہر بات پہ انشاءاللہ جس کا مدرب ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگر اللہ نے چاہا تو تو جو بائیڈن نے جب انشاءاللہ کہا تو ساری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت جو بائیڈن سے بڑی خوش ہے خاص طور پر عرب ممالک لیکن جب ٹرمپ کی باری آئی تو ٹرمپ نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ دنیا کو سچ نہیں بتاتے سیدھی بات نہیں بتاتے دنیا میں جھوٹ پھیلاتے ہیں کرونا والے معاملے میں یہ دنیا سے جھوٹ بولتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا میں گندگی پھیلا رہا ہے یہ گندے ہیں انہوں نے ہوا گندی کر دی ہے تو ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیوں کہا اس کی ایک ریزن تو یہ بھی ہے مطلب بھی اسی بات میں بھارت کو ڈیگریٹ کیوں کیا کیونکہ امنان خان نے اپنی حالیہ تقریر میں بولا تھا کہ جو کلائمٹ چینج کی انہوں نے بات کی تھی کہ دنیا میں کس طرح سے کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اور پاکستان سب سے پیچھے ہے جو جو اس چیز میں ملوث ہیں جن کی وجہ سے کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ افیکٹڈ ممالک میں پاکستان سب سے آگے ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ کام بھی پاکستان نے کیا جو ہم نے ملینٹری کا منصوبہ کامیابی سے پورا کیا تو اس لیے ٹرمپ نے کہا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بھارت ہے یہ گندے ہیں یہ گندگی پھیلا رہے ہیں اور ٹرمپ کو اچانک سے بھارت کے خلاف جانے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ بھارت بہت زیادہ مار کھائے کیونکہ امریکہ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے بھارت پر اور امریکہ ہمیشہ سے بھارت کو کہتا رہا کہ تم چین کو ٹیکل کرو بھارت کو وہ مضبوط کرتے رہے تاکہ چین سپر پاور نہ بن سکے بھارت اس پر پریشر رکھے لیکن بھارت سارا پریشر پاکستان پر رکھتا تھا امریکہ بھارت کو کہتا تھا تم چین کو ٹیکل کرو بھارت کہتا تھا مجھے چین سے کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے تو پاکستان سے خطرہ ہے تو ساری تیاری اس نے پاکستان سے بچنے کے لیے کی ہے اور اب جس طرح امریکہ کہتا تھا مار وہ چین سے کھا رہا ہے تو اب ہمارے پاس مدد کے لیے کیوں آ رہے ہو پہلے تم نے ہماری بات نہیں مانی دوسرا امریکہ کی جو شرائط ہیں امریکہ چاہتا ہے بھارت اتنی مار کھائے کہ اپنے گھٹنوں پر آ جائے اور ہم جس طرح سے کہیں وہ ہماری ہر بات مانے تو ٹرمپ کی اس تقریر کا اثر ہوا بھارت نے شرائط تسلیم کی امریکہ کی اور اس میں آپ دیکھئے گا سب سے بڑی شرط یہی ہوگی کہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لو چین کو آنکھیں دکھاؤ امریکہ کی سب سے بڑی شرائط یہی ہیں تو بھارت نے امریکہ کی شرائط تسلیم کر لی ٹرمپ نے جو پتہ پھینکا وہ کام آ گیا اور اس کے بعد فوراً امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ اروناچل پردیش کو ہم بھارت کا حصہ مانتے ہیں یہ کسی طرح سے بھی چین کا حصہ نہیں ہے اور اگر چین نے اس پر قبضے کی کوشش کی تو امریکہ اپوز کرے گا اب اپوز کیسے کرے گا وہ ڈپلو میسی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں انٹرنیشنل فارمز میں بھی مخالفت کی جا سکتی ہے اور ملٹری بھی بھیجی جا سکتی ہے بھارت کی مدد کو لیکن امریکہ ایسا کرے گا نہیں اب آتے ہیں اگلی خبر پر کل جو ہم نے بابری مسجد والی ویڈیو بنائی تھی اور اس سے پہلے بھی ہم کئی بار آپ کو کہتے رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں عیسائیوں کے لیے سیکھوں کے لیے اور ایون کے ہندووں کے لیے بھی صرف ان ہندووں کے حقوق ہیں جو اپر کاسٹ کے ہیں جو لوور کاسٹ کے ہیں ان کے لیے بھی بھارت میں کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ چیزیں خود بخود ہی بھارت ثابت کرتا جا رہا ہے اور جیسے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ مودی سے سرزد ہو رہا ہے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی وہ خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہماری وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ساتھ ثابت ہوتی جا رہی ہیں اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے تو بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہندووں کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں ہے انیس سال کی دلت لڑکی کھیتوں میں کام کر رہی تھی چار بندے آئے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے ملٹیپل فریکچرز کیے اس کی زبان کو کاٹ دیا اس کو پیرلائز کر دیا اب اس سب کے بعد پولیس نے کیا کیا بجائے اس کے کے ریپورٹ کریں بجائے اس کے کے مجرموں کو پکڑیں پولیس نے فیملی کی مرضی کے بغیر فیملی سے رابطہ کیے بغیر کیونکہ وہ لوور کاسٹ کے تھے وہ لوور کاسٹ کے ہنڈو تھے اور جنہوں نے درندگی کا نشانہ بنایا وہ اپر کاسٹ کے تھے تو پولیس نے اس وجہ سے اس لڑکی کو جلا دیا اور بتا دیا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے پورے انڈیا میں ہنگامہ مچ گیا لوگ سڑکوں پر نکل آئے اس لڑکی کے حق میں تو اب یہاں سے آپ دیکھیں مودی کی حکومت ہے راہول گاندی جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو ایکسپوز ہو جائے گا تو راہول گاندی کو پولیس نے مارا دھکے دیئے اور فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا تو یہاں سے اب ثابت ہوتا ہے کہ جس ملک میں راہول گاندی جیسی شخصیت محفوظ نہیں ہے جو مودی کی حکومت ہے مودی کی پولیس ہے وہ راہول گاندی کو مار سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں ایکسپوز نہیں کرنا تو وہاں پہ میڈیا تو ظاہر ہے اس میڈیا کی تو مجال ہی نہیں ہوگی کہ بھارت کو ایکسپوز کرے آر ایس ایس کو ایکسپوز کرے کسی میں اتنی حمد ہی نہیں ہے جس ملک میں اپوزیشن لیڈر کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس معاملے کو اٹھا نہیں سکتا تو وہاں پہ اور کسی کی کیا مجال ہوگی اور جس ملک میں ہندو کے ساتھ ایسا کیا جائے کیونکہ وہ لوور کاسٹ کا ہے تو جو اقلیتیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں